جس ذات کے لئے بیٹھے ہیں اس کا علم کامل ہے اس کی قدرت کامل ہے اس کی طاقت کامل ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کے خزانوں کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے وہ آپ کے پسینے کے ایک کترے کو دیکھ رہا ہے اس کے وزن کو جانتا ہے آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی گرمی کو جانتا ہے حبس کو جانتا ہے اس سب کا وہ وزن کر کے قیامت کے دن آپ کو دکھا دے گا اوین کانا مفقال حبت من خرل اتینا بہا وقفا بنا حاسبین ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر ہے یا شرح ہے میرا اللہ ہمارے سامنے کر لے گا پر اللہ سے بڑا کوئی قدرلان نہیں ہے شدید گرمی ہے مزدور لوگ کھرو باری لوگ چھوٹ چھوڑے دکانوں پر بٹھ ہوئے بھوک پیاس پرداش کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سب میرے اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے اور اللہ اپنے خزانوں میں بے مثال لا محدود ہے اللہ اپنی ہستی اپنی علم اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی حیبت اپنی کبریائی اپنی جبروت اپنی ہر ہر صفت میں بے مثال ہے لا زوال ہے باکمال ہے اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں وہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں وہ بلند و بالا ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں وہ باطن چھپا ہوا ہے اس سے چھپوئی کوئی چیز نہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم میرے بندو تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہے تسبیح پڑھ رہے تسبیح پڑھ رہے اور سبح میں ایک معنی تسبیح پڑھنا ہے اور ایک معنی ہے کہ وہ ایسی تسبیح پڑھتے ہیں کہ کبھی چھپ نہیں کرتے مسلسل 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 سہرا کے ریت کا زرہ زرہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے بارش کا ایک قطرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے ہوا کی اٹھنے والی لہروں میں ایک ایک لہر اس لہر میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک زرہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے یہ درختوں کا پتہ پتہ پتوں میں چلنے والی رگیں رگوں میں چلنے والا پانی پانی میں چلنے والا ایک ایک قطرہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے نیچے پھیلی ہوئی جڑیں جڑوں کے ریشے ریشوں کے ذرے ذرے کا ایک ایک حصہ میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے سمندر کی مچھلیاں وہ اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں دریا کی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں اڑنے والے پرندے پر کھولنے والے سمیٹنے والے دھارنے والے جانور پھارنے والے اور دسنے والے کھنکارنے والے چنگھارنے والے اور بھونکنے والے دودھ دینے والے نان دینے والے انڈے دینے والے بچے دینے والے رات کو نکلنے والے دن میں نکلنے والے زمین کے نیچے رینگنے والے کیڑے ہوا میں ارنے والے پرندے اور چار پاؤں پہ دوڑنے والے دو پاؤں پہ دوڑنے والے چوبیس تانگوں پہ رینگنے والے پیٹ کے بر رینگنے والے سب میرے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کل کائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تصویح سے یسبح لہو ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم عزت حکمت ولا لہو ملک السماوات والارد زمین آسمان کا بادشاہ یحیی و یومیر زندگی اور موت کا مالک وہو على کل شین قدیر ہر چیز پر قادر مقدر اکیلا بادشاہ ہے شریک کوئن اکیلا شین شاہ ہے پارٹنر کوئن اکیلا شین شاہ ہے بیوی کوئن اکیلا شین شاہ ہے بچہ کوئن اکیلا شین شاہ ہے وزیر کوئن اکیلا اللہ بادشاہ ہے مشیر کوئن اکیلا اللہ بادشاہ ہے مددگار کوئن اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی سے مدد نہیں لیتا اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی کوئن اس کی ضرورت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کی حاجت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کا زمان و مکان نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے وہ چھرک و غرب سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے وہ شمال و جنوب سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے رنگ بوش شکلوں سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو موت سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو نید اور اونگ سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو کھانے اور پینے سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہر حال حالات اس تک جاتے ہیں حالات اس پر اثر اندال نہیں ہوتے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو فرشتوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہواوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو اسمانوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے جبریل مکائل بھی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے اسرائیل اسرافیل جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آسمان سجدے میں ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آرش فارش لوح قلم کرسی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے سورت چان ستار سیارے سجدہ کرتے ہیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمر وَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سورج اس کا غلام ہے چاند اللہ کا غلام ہے تارے اللہ کے غلام ہے یوش اللیل النہار دن اللہ کا غلام ہے رات اللہ کی غلام ہے عَلَمْ نَجْعَ لِلْأَرْضَ مِحَادَ زمین کا فرش میرے اللہ نے بچھایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ پہاڑوں کو کیل بنا کے میرے اللہ نے گاڑا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ مُجھے تجھے جوڑا جوڑا مرد عورت اللہ تعالی نے بنایا وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ صُبَاتَ نِنگ اللہ لے کر آیا وَجْعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَ رات کا پردہ اللہ نے پھیل آیا وَجْعَلْنَا النَّهَرَ مَعَاشَ دن کو کاروبار کے لئے اللہ نے بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَ اوپر ساتھ آسمان اللہ نے بنائے وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا اس میں سورج کو میرے اللہ نے چمکایا وَانْزَلْنَا مِنِ الْمُوَصِرَاتِ مَاًا خَجَّاجًا بادلوں کو میرا اللہ لے کر آیا وَالَمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْدِ صَحَابَا کون ہے بادلوں کو لاتا کون ہے انہیں جمع کرتا ثُمْ وَيَلِّفُ بَيْنَهُ پھر کون ہے بارش کو برساتا وَانْزَلْنَا مِنِ الْمُوَصِرَاتِ مَاًا فَجَّاجًا کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا تیرا رب بارش وَانُوْخِ انداز میں برساتا ہے فَمَا شَقَاخَنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر تیرا رب انوکِ انداز میں زمین کو پھارتا ہے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا غَاقِيَةً وَأَبْبًا مَتَاعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامَكُمْ پھر تیرا اللہ ہے جو اس میں سے دھانے نکالتا ہے پھل نکالتا ہے اگور نکالتا ہے خجور نکالتا ہے شہرہ نکالتا ہے پھر اس میں سے اخراج منہ ماءہا پانی نکالتا ہے حَابَ عَضْبًا فُرَاط میٹھا نکالتا ہے وَحَابَ مِلْحُنْ اُجَاج کڑوہ پانی بنایا میٹھا پانی بنایا وَمِنْ قُلِّن تَعْقُلُونَ لَحْمًا تَعْرِيَا میٹھے پانی میں مشلی کو چلایا کڑوے پانی میں مشلی کو چلایا وَتَسْتَخْرَجُونَ حِلِيَةً تَلْبَزُونَ لَحْمًا صدف میں پانی کا قطرہ ڈالا اس کو پانی کے نیچے پہنچایا پھر اس کو موٹی بنایا پھر موٹی بنا کے باہر نکالا پھر زیور بنا کے تمہارے گلے کا ہار بنایا حکیموں کی دواؤں کے لیے استعمال فرمایا پھر میرا اللہ جل جلالو ہے جو زمین کو خوبصورت بناتا ہے رنگ بھو سے بھرتا ہے پہاڑوں کو برف سے ڈھک دیا کسی کو درختوں سے ڈھک دیا اوپر پہاڑوں کی برف کو سورس سے پھگلایا پھر ندی نالوں کی شکل بنائی پھر دریاء کی شکل بنائی پھر دریاء کو سمندر کی طرف چلایا پھر سارے دریاؤں کو سمندر میں ڈالا پھر اوپر سورج کی آگ کو برسایا پھر اس سے بخارات کو اٹھایا ان بخارات کو پھر ہوا میں پھیلایا پھر اس پر اپنے عمر کو ڈالا پھر اسے بادل کی شکل دی پھر اس میں پانیوں کو بھرا پھر اسے کتھرہ کتھرہ کر کے زمین پر برسایا ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكَمُ الْحَقْ یہ ہے زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا شہنشاہ میرے رب کی روزانہ میرے نبی میرے اللہ کی روزانہ تاریف فرماتے ہیں اللہ ہم عمت احق من ذکر واحق من عبد وانسر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل واوصع من اعطا انت الملك لا شريك لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتعفر اقرب شهير وادنى حفير حيث دون النفوذ اخذتا بالنواسی کتبتا الآثار ونسختا الآجال القلوب لکا مفضی والسر عندک علانی الحلال ما احلل والحرام ما حرم الدین ما شراق والامر ما قضی الخلق خلق والعبد عبدك انت اللہ الرعوف الرحیم یہ میرے نبی روز اللہ کی تاریخ فرماتے تھے روز اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنا بندہ ہونے کا اعتراف فرماتے تھے اور ڈنکی کی چوک پر فرماتے تھے تیرے سوا کوئی نہیں جسے پکاروں وہ جب میرا نبی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار تھا اللہ کے واسطے صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو جنہیں اللہ نے پیدا کیا جنہیں اللہ نے موت دے دی جنہیں اللہ نے قبروں میں سلے دیا اور وہ اللہ جو زندہ وہ اللہ جو موت سے پاک وہ اللہ جو زوال سے پاک وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک وہ اللہ جو شہرک سے کری وہ اللہ جو میری زور کی سنیں وہ اللہ جو میری آہستہ آہستہ سنیں وہ اللہ جو میں نے زبان بند کی تالوں سے لگا لی میں خود نہیں سن رہا کانوں سے میں کیا کہہ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں سن نہیں رہا ہوں اور میرا اللہ اسے بھی سنتا ہے صرف میری نہیں سنتا وہ چھوٹے کی پکار سنتا ہے وہ پتنگی کی پکار سنتا ہے وہ ٹڈڈے کی پکار سنتا ہے وہ پت پروانے کی پکار سنتا ہے وہ ٹتلی کی پکار سنتا ہے وہ مچھر کی پکار سنتا ہے وہ مکھی کی پکار سنتا ہے وہ سامپ کی پھنکار سنتا ہے وہ شیر کی دھاڑ سنتا ہے وہ ہاتھی کے چنگھاڑ سنتا ہے وہ زمین کے اندر چلنے والے چوڑوں کی پکار پریاد سنتا ہے وہ مشنیوں کی پکار پریاد سنتا ہے وہ اتنا دور ہے کہ نہ نظر آئے نہ خیال پہنچے لا تخالت حب بنون لا تخالت حب بنون اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اور جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال نہ جا سکے اسی وقت اسی وقت سبحان اللہ سبحان اللہ اسی وقت جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو اللہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے ہر چیز کو مٹا دیتا ہے ہر چیز پر رندہ پھیر دیتا ہے الا اللہ صرف اللہ آگے بھی اللہ پیشے بھی اللہ دائیں بھی اللہ دائیں بھی اللہ آسمانوں پہ بھی اللہ زمینوں پر بھی اللہ سمندروں پہ اللہ قراج ہواوں پہ اللہ خوشکیوں پہ اللہ پہاڑوں پہ اللہ طریق پہ اللہ اسے کہیں آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا شارک سے زیادہ قریب میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے ان کو دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے آگے دیکھا مجھے پیشے نہیں دکھائی دے رہا میں نے ان کو دیکھا مجھے آگے نظر نہیں آرہا میرا اللہ آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اس کے انہیں کوئی آگا ہے نہ پیچھے ہیں نہ دائیں ہیں بائیں ہر چیز ایسے کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے خزانے بھر ہوئے ہیں خزانے بھر ہوئے ہیں خزانے بھر ہوئے ہیں سخی اس کا نام ہے جواج اس کا نام ہے الرحمن اس کا نام ہے الرحیم اس کا نام ہے الملک القدوس اس کا نام ہے السلام المومن اس کا نام ہے المہیمن العزیز الجبار المتکبر اس کا نام ہے الخالق البارئ المصور اس کا نام ہے الغفار القہار الغہاب اس کا نام ہے الرزاق الفتاح اس کا نام ہے العلیم القابض اس کا نام ہے الباسط الخافض اس کا نام ہے رافع المعز المذل اس کا نام ہے الحکم العدل اس کا نام ہے اللکیف الخبیر اس کا نام ہے الحلیم الغفور اس کا نام ہے العلی الشکور الكبیر اس کا نام ہے عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال اس کا نام ہے الواجد الماجد اس کا نام ہے الواحد الاحد اس کا نام ہے السمد القادر اس کا نام ہے البعث الشہید الوکیل الحق الوکیل القوی اہل فیض المقید اس کا نام ہے القوی المتین میرے اللہ کا نام ہے الحمید الموسی میرے اللہ کا نام ہے المبد المعید میرے اللہ کا نام ہے الواجد الماجد میرے اللہ کا نام ہے الواحد الاحد میرے اللہ کا نام ہے السمد القادر میرے اللہ کا نام ہے المحیم امید میرے اللہ کا نام ہے القادر المقدر میرے اللہ کا نام ہے المقدم المؤخر میرے اللہ کا نام ہے الاحد السمد میرے اللہ کا نام ہے الاول الاخر میرے اللہ کا نام ہے الظاہر الباطن میرے اللہ کا نام ہے الوالی المتعال میرے اللہ کا نام ہے البر التواب میرے اللہ کا نام ہے المنتقم العفو الرعوف میرے اللہ کا نام ہے مالک المل ذل جلال والکرام میرے اللہ کا نام ہے المقصد الجامع الغنی المغنی میرے اللہ کا نام ہے انمان ادار النور الہادی میرے اللہ کا نام ہے الباکی الوارف الرشید الصبر النور الحنان المنان میرے اللہ کا نام ہے ذیلکم اللہ ربکم الحق یہ ہے اللہ پانی منگ دا تھا یا اچھا اچھا یہ اللہ ہے اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگنا تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا جسے موت نہیں آئی جس کے خزانے بھر ہوئے جو شارک کوئی ہے کائنات میں جو شارک سے زیادہ قریب ہو کوئی ہے کائنات میں جس کے خزانے بھر ہوئے ہوں کوئی ہے کائنات میں جسے دینے کے لئے کہیں سے نہ لینا پڑے کوئی ہے کائنات میں جو ایک پل میں انسانوں کی سنے گنگے کی سنے جن کی سنے بہرے کی سنے انسان کی سنے فرشتوں کی سنے ارش والوں کی سنے فرش والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو ایک وقت میں مشرق والوں کی سنے مغرب والوں کی سنے شمال والوں کی سنے جنوب والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو اسی وقت میں مچھلیوں کی سنیں پھتنگوں کی سنیں پروانوں کی سنیں تتلی کی سنیں ٹبی کی سنیں مچھر کی سنیں مکھی کی سنیں کوئی ہے کائنات میں گئے کی وقت میں بچھوں کی سنیں چوہے کی سنیں بلی کی سنیں بکرے کی سنیں گائے کی سنیں بیل کی سنیں بھینس کی سنیں گھوڑے کی سنیں کوئی ہے کائنات میں جو مچھلیوں کی سنیں دریاء کی مشھلی پہاروں کی جھیلوں کی مشری سمندر کی مشری کوئی ہے کائنات میں جو درخت کے ایک ایک پتے کی سنیں ایک ایک تہنی کی سنیں ایک ایک شاہت کی سنیں کوئی ہے کائنات میں جو سات برعظم میں پھیلوئے سہراؤں کے ایک ایک ذرے کی سنیں بارش کے ایک ایک کترے کی سنیں بادل کے ایک ایک ککڑے کی سنیں ہوا کے ایک ایک جھونکے کی سنیں سمندر کی ایک ایک موچ کی سنیں بلبلے کے پھٹنوں کی آواز سنیں بادل کی گرد شمف تو بڑی بات ہے جو بلبلے کے پھٹنے کی آواز سنیں جو مچھر کے پر کی آواز سنیں جو مکھی کے پر کی آواز سنیں جو زمین کے اندر رینگنے والے کیوروں کے چلنے کی آواز سنیں ان کے خریاد سنیں وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے ایک ہے بندگی کے قابل احب من عویر ایک ہے یاد کے قابل احب من ذکر ایک ہے پکارے جانے کے قابل وہ اللہ لا ساری کائنات پہ پھیر غلر میں کہا لا علیہ الا اللہ ایک اللہ تیرے آگے بھی تیرے پیشے بھی تیرے بائیں بھی تیرے بائیں بھی تیری آنکھوں میں اس کی قدر ہے تیرے ہاتھ کی حرکت میں اس کی قدر ہے تیرا ناخن بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تیرا بال بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے دو انچ کی بولنے والی زبان بتاتی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے جسم کا روہ روہ بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے گھٹنوں کا مر جانا کونی کا یوں حرکت کرنا یہ بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے نوالے کا تیرے موں میں جانا دانتوں کا چبانا زبان کا لواب اور لے کر اس کو پیٹن لے جانا اسے غزہ بنانا اسے گندگی بنا کر باہر نکالنا غزہ بنا کر جسم کو پہنچانا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تجھے نیند دینا نیند میں کروٹیں دینا بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے صرف مجھے نہیں جانتا جو مر گئے جو مٹی ہو گئے جو جل گئے جو راپ ہو گئے ہواوں میں اڑ گئے ایک ایک ذرہ میرے اللہ کی نظر میں ہے بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو ایک اللہ علی صلی اللہ بے کافن عبدہ اللہ کہتا ہے میں کہلہ کافی کوئی نہیں کسے ہور دی لوڑ ہے میں ہومت وطوی کسے ہور دی لوڑ ہے اللہ تو پچھے کسے ہور دی لوڑ رہ گئی ہے اوہ میں جو تڑے نالاں تڑی شاہر آگتو تڑے نیڑیاں سمدہ بھی نہیں ہاں کھاندہ بھی نہیں ہاں پیندہ بھی نہیں ہاں موت تو بھی پاکاں کھانوان تو بھی پاکاں بیوی بچیاں تو پاکتے ہیں میں ہوں چھڑتے میرے بناے بندیاں دے اتھے ڈھاندے پہے اور تودہ لا الہ الا اللہ کیتے گیا جو لا کہا وہ لا ہوا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کہ لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا لائلہ الا اللہ کے بعد کسی مخلوق کو پکارو تکلم علی جاستان ہے چھولیاندہ وڈ ہو گیا قلمان ہو жا چھولیاندہ وڈ بن گیا یہ کون سی توہید ہے یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو کبھی کسی کی آگئے چھکائے کبھی کسی کی آگے چھکائے سب سے کٹ اور اللہ سے جوڑ اللہ کے خزانے اللہ کی بادشاہی اللہ کی شین شاہی اللہ کی خدرت عام کا موسم ہے کوئی ہے اس عام بھنو مٹھا کر دے کوئی رس بھر دے کوئی رنگ بھر دے کوئی بھوٹا بنا دے کوئی پھل لادے کوئی بور لادے کوئی اسے میں پائی آئی اپنے با کے جا کے شکر دو من چاہتے ہیں میں پانی شربت گھول کے دیتا ہی بھئی روح اب ذاتیں دیندہ چونسا ہوں تو مٹھا ہو جا کون میٹھا کرتا ہے کون رس بھرتا ہے کون رنگ بھرتا ہے کون ذائقے بھرتا ہے کون خوشبو بھرتا ہے کس نے انار کو تہدر تہل پیٹھا کس نے دانے دانے کو الگ کر کے دکھایا کس نے اس کو پیکنگ کر کے دکھایا کس نے انگور کا گچھا بنا کے دکھایا کس نے مالٹے سنگتریوں کی کاشوں کو بنا کے دکھایا اور اس کے دو کاغذوں میں رس کو پھر کے دکھایا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے نہیں ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ لا الہ الا اللہ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ 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 کے سامنے جھکو اللہ سے مانگو اللہ کے آگے چھولی پھیلاؤ کہیں آنکھا ہے ساڑی سندا نہیں کہیں آنکھا ہے ام من یجیب المفتر اذا دعا اتا پہ آنکھا ہے کونے جڑا تواڑی صرف سندا ہے اور کوئی تواڑی سندا ہی نہیں کہ اللہ میں ہی سندا ساڑی سندا نہیں وہ کس پاگل نے کہا ہے تواڑی نہیں سندا کہیں آنکھا قرآن تو ود گئی کوئی گال کوئی قرآن تو ٹپ کے گال کرندے پہ ہو ساڑی تا سندا نہیں کدھ انہوں سناؤتا سہی کدھ انہوں سناؤتا سہی زبان سارا دیں گال کڑھے نہ کسی دی ماں چھڑو نہ کسی دی بین چھڑو اکھ سارا دیں حرام ویکھے کان سارا دیں حرام سنے سارا دیں دگانہ تبہ جھوٹ دی رات کر دیو کالی تواڑا کو ساڑی سندا نہیں اللہ دی قسم وطوی سندا ہے وہ اپنے گناہ گار دی بھی سندا ہے میرے نبی آکھ ہے اپنی روٹی حلال کر ایک صحابی ہے یا رسول اللہ اوری دوائن توستجاب دعوی تھی میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں دیانہ سندا نہیں یا رسول اللہ میرے دلی اللہ میری ہر دعا سنے آپ فرمایا اشتن من اکل الحرام توستجاب دعوتک حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول حرام چھڑ دے امام شیر بزار آلے جھوٹ بولنا چھڑ دے میں اے سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے میں مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے میں ریڑی آلے تو لے کے توڑ بادشاہ تھا ہوں سب جھوٹ 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 سچ بول امانت داری کر تے حلال خوا وَتِنُو عَيْمِنَا قَرْنَا بَوْسِينَ اے میں تو صرف یا اللہ اکسیں تے بوئے کھڑ جاسے تو اگر یا اللہ اکسیں ارشان تے این تھل تھلی مجس این دا حکم آ رہا ہے این دی عزت برباد کی تی مانو مان جائی حسنو زلیل کیتا پیو دا گلوین نپی آ پیو دا گالی مانو تکے براوانال ظلم زیادتیاں زمینہ تے قبضے ہائے پر اللہ دیکھ سمیں این دے باوجود وی اللہ سن دائے تو ایک کری انہوں نے سنا آسائی میرا رب کہتا ہے وہ مجھے پتا تم سارے متقی نہیں بن سکتے لہٰذا مجھ سے کام کروانا ہے ایک کر لو صرف ایک کام کرو کی ایک واری میں نے رو کے بھی کھا دے میں کار چھٹ سا ایک کری میں نے سمیں روووتا سائی آووتا سائی سخی سخی میرے نبی نے فرمایا اللہ الاجود الاجود سب سے بڑا سخی اللہ ہے وانا اجود بلد آدم پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے لہٰذا ہائیو لا الہ الا اللہ اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو دھونڈنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی جنت کو لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی دوزق سے بچنے کا راستہ کیا ہے دعائیں قبول کرنانے کا راستہ کیا ہے دنیا میں دکھ مصیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے برکت والے رزق کا راستہ کیا ہے محبتیں لینے کا راستہ کیا ہے عزت لینے کا راستہ کیا ہے جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے دنیا کی ذلتوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے پریشانیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے کھو کھڑیاں تو بچندہ راہ کیے ایک ہی راستہ ہے جسے اللہ ایک ہے راستہ بھی ایک ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ